آداب میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مخدم ہے موجودہ حکومت بیٹیوں پر کتنی مہربان ہے جب بھاشن اور باتیں کرنے کا موقع آتا ہے تو نعرہ دیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اور جب انہی بیٹیوں پر مصیبت آتی ہے تو بیٹیوں کو بچانے کے بجائے حکومت اپنی پارٹی لیڈروں اور حامیوں کو بچاتے ہوئے نظر آتی ہے ابھی چند دنوں سے ملکی مشہور و معروف کشتی کھلاڑیوں نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف برچ بھوشن شرن سنگھ جو بی جے پی سے ایم پی ہے جن پر پہلے سے ہی تقریباً 38 مقدمات چر رہے ہیں اور 1993 سے پہلے چار مرتبہ ان پر یو پی گینگسٹر ایک کے تحت مقدمے درج کیے جا چکے ہیں ان پر چند نیشنل اور انٹرنیشنل کشتی کھلاڑیوں جو ملکی نمائندگی کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ ملک کو گول میڈل دلوا چکے ہیں ان ریسلنگ لڑکیوں نے فیڈریشن کے چیف برچ بوشن پر جنسی استحضال سیکسول آسولڈ کا الزام آیت کیا ہے ان کی مانگ یہ ہے کہ برچ بوشن کو برطرف کیا جائے اور قانون کے دائرے میں جل از جل انہیں سزا دی جائے جب کھلاڑیوں کا جنترمنٹر پر احتجاز زوروں پر شروع ہوا تو حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو اس پورے معاملے پر انویسٹیگیشن کرے گی تو ناظرین یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی بی جے پی لیڈروں پر اتنے سنگین الزامات لگتے ہیں اس کے باوجود بھی اس مرتی ایرانی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرتی ایرانی کو ملکی لڑکیاں اور عورتوں سے ہمدردی ہے بھی یا نہیں اگر کوئی بی جے پی لیڈر یا ہامی کسی لڑکی کے ساتھ بلسلوکی کرتا ہے تو اس مرتی ایرانی پر خاموشی چھائی ہوئی رہتی ہے حال ہی میں بابا رام دیو نے ایک پروگرام کے دوران یہ بات کہی کہ ان کو بغیر کپڑے پہنے ہوئی عورتیں اچھی لگتی ہیں اسی طرح کی گندی باتیں سننے کے باوجود بھی اس مرتی ایرانی یا بی جے پی لڈروں نے بابا رام دیو کے خلاف کچھ نہیں ایک الفاظ بھی نہیں بولا اسی طرح کی بات کوئی دوسرا شخص بولتا تو بی جے پی والے اور گودی میڈیا مل کر اس شخص کا جینا مشکل کر دیتے اور جیسا کہ ناظرین جب گجرات فسادات کے دوران بلقی زبانو کے ساتھ جن لوگوں نے اسمت دری کی تو ان لوگوں کو سنسکاری بتا کر سپریم کورٹ سے سزا ہونے کے باوجود بھی گجرات کی بی جے پی حکومت ان لوگوں کو رہا کر دیتی ہے اور جب دلیتوں پر جو ظلم و زیادتی بربررت کر دی جاتی ہے تو ان پر بھی حکومت کوئی کڑی کاروائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے جیسا کہ دو سال پہلے ہاترس کا واقعہ قابل ذکر ہے جہاں پر ایک دلیت لڑکی کو ریپ کے بعد اس کی لاش کو اس کے گھر والوں کو دینے کے باجہ خود پولیس والوں نے اس کی لاش کا انتیم سنسکار کر دیا یہی ہاترس کے واقعے کو کور کرنے کے لئے گئے ہوئے کرلا کے ریپوٹر صدیق کپن کو سیڈیشن کے علاوہ اور کئی کیسس لگا کر دو سال سے زیادہ ان کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے ڈالا گیا اور دو سال بعد صدیق کپن کو سپریم کورٹ سے بیل ملی اس کے فوراں بعد جانچ ایجنسیوں نے پھر سے اپنی کاروائی شروع کرتے ہوئے انہیں دوبارہ سے جیل میں دالا گیا تو ناظرین بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھو کا نعرہ دینے والی پارٹی کے ہی خود لیڈر پر سنگین الزامات ہیں ملکی پہلوان خاتون نے لگایا ہے تو ناظرین بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھو کا نعرہ دینے والی پارٹی کے خود لیڈوں پر سنگین الزامات آئید ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ریپ اور ہریسمنٹ کیا ہے اور حال ہی میں یہ الزامات ملکی مشہور و معروف خواتین ریسلنگ نے لگایا ہے اس پر کانگریس نے کہا ہے کہ کھلاڑی وینیش فوگارٹ نے دو اکٹوبر دو ہزار اکیس میں وزیر آزم کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا تھا اور اپنی جان کو خطرہ ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا آج سوال یہ ہے کہ موڈی جی نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیا کیا خاموش کیوں رہے کیا کاروائی ہوئی تو ناظرین آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ملک کا نام روشن کرنے والی بیٹیاں جنتن منتر پر رو رہی ہیں بلک رہے اور اپنی فریاد کی مانگ کر رہی ہیں تو ناظرین آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ملک کا نام روشن کرنے والی اور ملک کو میڈل جتانے والی بیٹیاں جنتن منتر پر رو رہی ہیں بلک رہی ہیں اور اپنی فریاد سننے کی مانگ کر رہی ہیں حکومت کی خاموشی پر کئی سوال کھڑا کرتی ہے یہ کھلاڑی اپنے درد اور عذیت کو بیان کرنے اور سوال اٹھانے پر آج مجبور ہیں ان تمام پر آپ کے کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے شکریہ موسیقی